سائنس دانوں کی تیشدہ نظریہ ہے نہیں یہ شادی سے پہلے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ ایسی جگہ شادی کریں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہو تو وہ پھر لڑکی آپ کے ساتھ خوش رہے گی اب آپ نے اپنے سے اونچی جگہ شادی کر لی تو غربت کرونا قیامت تک چلتا رہے گا غربت دور کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا محنت تو کرے گا لیکن اللہ کی مرضی باقی میں آپ کی وائف کو ایک مخلصانہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ دیکھو جو آدمی کے استعداعت ہی نہیں ہے تو لڑکے اس کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا شکر ادا کریں کھانے کو مل رہے بس اچھا یہاں ہمارے ہاں ایک اہم پوائنٹ کی بات خوب نوٹ کر لو کرنے تو یار کیا کرنے ویڈیو نہ بنائیں نکاح کی بنا لیے گا ویڈیو جب نکاح ہونا پھر اس کی بنا لیں تو ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے لڑکیوں نے اپنے باپ کے گھر میں خوب پیسہ دیکھا ہوتا ہے جب وہ شادی ہو کے میاں کے گھر میں جاتی ہیں تو میاں کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں یار ہمارا اببہ ہی اچھا تھا تو خوب سمجھ لیں جب آپ کے اببہ اس عمر میں تھے نا آپ کی امہ سے شادی ہوئی تھی وہ بھی اتنے ہی تھے اس وقت بھی اتنے ہی کھلاتے تھے اور یہ آپ کا میاں جب آپ کے اببہ کی عمر کو پہنچے گا تو اس کا بھی ہاتھ کھلا ہو جائے گا آپ کے اببہ پچاس سال تک کمانے کمانے کے بعد اب یہاں تک کھنچے ہیں نا تنخواہ بھی بڑھتی رہی کاروبار بھی بڑھتا رہا وہ ابھی چھڑا چھاٹ ہے وہ ابھی اتنا ہی کمائے گا یہ بہت مسئلہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ وہ اپنے باپ پر قیاس کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہر کو بھئی آپ کا باپ جب بھی سیج میں تھا تو اپنی امہ سے پوچھو کیا کھلاتا تھا یہ انڈے پراتھے پہلے کھلاتا تھا وہ کہیں گے آپ کی امہ کہہ گی بیٹا جب ہم تمہارے باپ سے میری شادی ہوئی تھی جب گھر میں آئی تھی تو کبھی انڈہ ہوتا تھا اور کبھی پاپوں پہ گزارا ہوتا تھا یہ تو اب اللہ نے ایک قائم کے ساتھ ساتھ پیسہ آتا ہے نا انسان کے پاس یہ بہت بڑا فالٹ ہے آج کل لڑکیوں میں کہ وہ اپنے شوہر کو قیاس کر رہی ہوتی ہیں اپنے اببہ پر تو آپ اپنے شوہر کو اپنے اببہ پر قیاس کریں لیکن اس عمر پہ قیاس کریں جو آپ کے شوہر کی عمر ہے آپ اپنی امہ سے پوچھیں میرے اببہ جب اس ایج میں تھے تو کیا اتنا کماتے تھے وہ کہیں گے نہیں بیٹا میں نے کئی دفعہ ان کی پینٹوں میں ہاتھ ڈالا سوائے ٹوٹ پک کے اور کچھ بھی نہیں نکلا کبھی کبھار چشمہ نکل آیا ٹوٹ پک نکل آیا دو چار چونہی اٹھن نہیں نکل آئی اس سے زیادہ نہیں نکل گئی تو جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تجربہ بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے تو پیسہ آنا شروع ہوتا ہے تو ایسی خواتین کو چاہیے ابھی اسی غریب پہ گزارہ کرو جیسے جیسے عمر بڑھے گی انکریمنٹ لگنا شروع ہوتے ہیں اسکیل پڑھنا شروع ہوتے ہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے کاروبار کا جوب کا آہستہ آہستہ آمدن آنا شروع تو جب یہ آپ کے اببہ کی عمر کو پہنچے گا انشاءاللہ پراتھے کے ساتھ ہنڈے کا انتظام کر دے گئی آپ ہو جائے گا ایک دم سے نہیں ہوتا ابھی شکر کرو چھڑا چھاٹ مل گیا ہے تمہیں آدمی مل گیا ہے برنہ آج کل تو آدمی چھاٹ ہے مارکٹ سے مرکز دین و ایمان